دوستو آج کے دور میں پیٹرول ڈیزل کے دام اور بجلی کا بلج اس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے اس حساب سے یہ صاف اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ہمیں انرڈی نہیں مل پائے گی وہ انرڈی جس سے ہماری گاڑیاں چلتی ہیں جس سے ہمارے گھروں میں بجلی آ جاتی ہے ایسے میں ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن بچے گا وہ ہے انوائرمنٹ کی انرڈی کو یوز کر کے الیکٹرسٹی پیدا کرنا جس میں آتے ہیں سولر پینلز اور ونڈ انرڈی جیسی چیزیں سولر پینل آج بہت زیادہ ماترہ میں دیش میں استعمال کیا جا رہا ہے اور ونڈ انرڈی کا بھی استعمال خوب زورو شورو سے ہو رہا ہے لیکن اگر ہم آپ کو کہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ونڈ انرڈی کو یوز کرنے کے خلاف ہیں تو شاید آپ ہمارا یقین نہ کریں آپ کہیں گے کہ اس میں تو کوئی نقصان نہیں ہے یہ تو نیچرل ہے تو پھر اس میں کیا تکلیف آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ کیوں آج دنیا کے بڑے دیشوں میں اس ونڈ انرڈی کا ویروت ہو رہا ہے تو دوستو ونڈ انرڈی استعمال کرنے پر لوگ خلاف کیوں ہیں یہ ہم بعد میں جانیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آخر ونڈ انرڈی کام کیسے کرتی ہے یہ تو صاف ہے کہ ہوا کی مدد سے جنریٹ کی گئی اورجہ کو پاون اورجہ یا ونڈ انرڈی کہا جاتا ہے ہوا کا استعمال کر کے میکینیکل انرڈی کو تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد ونڈ ٹربائن کی ہیلپ سے ہوا میں جو کانیٹک انرڈی ہوتی ہے اسے میکینیکل انرڈی میں کنورٹ کرنے کے لیے ونڈ ٹربائن ونڈ ملز کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ونڈ ملز الیکٹیکل جنریٹر سے جڑی ہوتی ہیں اور وہیں سے ہمیں الیکٹیکل انرڈی پرابت ہوتی ہے الیکٹرسٹی جنریٹ ہونے کے بعد سب اسٹیشن کی مدد سے اسے آگے بھیجا جاتا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ونڈ ملز کے سائز پر ایوریج دیکھا جائے تو 2.5 سے 3 میگا وارڈ کے ٹربائنز ہوتے ہیں عام طور سے یہ دیکھا گیا کہ امریکہ میں ایک گھر میں 888 KWH بجلی کا استعمال ایک مہینے میں کیا جاتا ہے ایسے میں اگر ہم 1.5 میگا وارڈ کا ونڈ ٹربائن لگا دیں گے تو وہ 332 گھروں کی بجلی کی ضرورت پوری کر سکتا ہے اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ گلوول وارمنگ کی وجہ سے گرم ہوتی دنیا کو پولیشن فیلانے والے فوسل فیوز کی جگہ دوسرے اپائیوں کی ضرورت ہے پاون اورجہ اس پرابلم کے سولیشن کا ایک حصہ ہے لیکن چرچہ شروع ہو گئی ہے کہ پاون چکیاں نیچر کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں انوائرمنٹ پروڈکشن کو دیکھتے ہوئے آئے دن کوئلے کے لیے کھنن، گیس کے لیے فریکنگ اور تیل کے لیے بورنگ کرنے کو لے کر ورود پروڈکشن ہوتے ہیں لیکن انوائرمنٹ اور ایکو سسٹم کی بات کرنے والے لوگوں کے بیچ اورجہ کے رنویویل ریسورسز کو لے کر بھی ویوات پیدا ہو سکتا ہے اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب کسی پاون چکی کے لیے بلوپرنٹ تیار کیا جاتا ہے تو پاون چکی کے لیے جگہ بنانے کو لے کر گھر کے پاس کے جنگل کو خالی کرنے کو کہہ دیا جاتا ہے اور ایسے میں آنس پاس کے پرکرتی کی رکشہ کرنے والے لوگ خود کو بے بس محسوس کرنے لگ جاتے ہیں یہ بات تب سامنے آئی جب چھرمنی کے ایک سٹیٹ حصے میں بیس پاون تروائن والے فارم لگانے کی یوجنہ بنائی گئی حالانکہ اس یوجنہ میں جنگل کا دو پرتیشت سے کم حصہ پربابت ہوتا لیکن وہاں کے لوگ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاون چکی کی وجہ سے پرکرتی میں پہلے سے بنا بنایا ایکو سسٹم ختم ہو جائے گا لیکن پھر بھی پاون ارجہ کلائمیٹ چینج کی سپیٹ کو کم کرنے اور گلوبل انرجی مانگ کو پورا کرنے کا ایک حصہ ہے possibility یہ ہے کہ اگلے دو دشک میں اس میں تیس پرتیشت تک کی بڑھوتری ہو سکتی ہے کہا جارہ کی دوہزار اٹھائرے تک اسٹیبلشت ہو چکے پاون تروائن پوری دنیا میں بجلی کی مانگ کا چھ پرتیشت پورا کرنے میں capable ہوں گے International Renewable Energy Agency کے انسار Energy Sector میں Renewable Energy کیا پرسنٹیج دوہزار سترہ میں پچیس تھا جو دوہزار پچاس تک 85 پہنچنے کی possibility ہے یعنی کی solar اور wind energy پر dependency بڑھے گی اگر آج کی بات کی جائے تو آج دنیا میں Renewable Energy کو لے کر بدلاؤ جاری ہیں ایسے میں پاون چکی فارم کا پرکرتی پر کیا پربھاؤ پڑے گا یہ بھی سمجھنا ضروری ہے تو ایسے میں کہا جاتا ہے کہ پاون چکی کو پکشیوں اور خاص طور سے چمگادروں کے لیے خراب مانا جاتا ہے اگزیمپل کے لیے پکشی ٹروائن کے بریڈ سے ٹکرا کر گھائل ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہوتا ہے ساتھی ٹاور کے آکار میں بنے ٹروائن پکشیوں کو ان کے بریڈنگ گراؤن سے کھانا لانے والے راستوں کو بدلنے پر مجبور کر سکتے ہیں سیدھے طریقے سے کہیں تو انہیں لمبی دوری تیہ کرنی پڑے گی جس سے انہیں زیادہ انرجی کی ضرورت ہوگی انوائرمنٹ پر اس کا کتنا برا پربھاو پڑ سکتا ہے اسے ایک لائب ایگزیمپل سے سمجھتے ہیں حالی میں دکشنی سپین کے ایکسٹری ماندرہ میں بائیو ڈائیورسٹی والے ریجن یا ان کے نزدیک میں پونچکی فارم کا کنسٹکشن کیا گیا جس کی پلاننگ صاف دکھاتی ہے کہ اس پونچکی کو بنانے سے پہلے اس جگہ کی کسی بھی طرح سے جانچ نہیں کی گئی سپین کے کنزرویشن گروپ ایسی او برڈ لائف کا کہنا ہے کہ اس سے سپین کی شاہی باز جیسی پرجاتی خطرے میں ہے اور خطرے میں پڑی ان پرجاتیوں کے بلپت ہونے کا خطرہ اور بھی بڑھ سکتا ہے خیر ہمیں اس بات کی اندیکھی نہیں کرنی چاہیے کہ کم ریپروڈکشن کرنے والی پرجاتی کے پکشی ختم ہونے کے کگار پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ ہمارے ایکو سسٹم کے لیے بہت خطرناک ہے اسی لیے جیسا کہ ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں ویسے ہی پاونچکی کے جتنے فائدے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے بہت نقصان بھی ہیں کہیں لوگ پاونچکی لگانے کا جشن مناتے ہیں تو وہیں یورپ کے باہر برڈ لائف دکشن کو لے کر دکھی رہتے ہیں آپ کو ایک اور ایکزامپل دیں تو ساؤتھ ایفریقہ نے ہاری میں کیپ ٹاؤن کے اتر میں لگ بگ ایک سو بیس کلومیٹر دور کروٹ ونٹر ہاک وگ پہاڑوں میں لگائی ایک پاونچکی فارم کو بند کرنے کے فیصلے کا جشن منایا اب ایسے میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کیا سچ میں ونٹ پلانٹ کو بند کرنا ہی ایک آپشن ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ بات تو صاف ہے کہ جہاں جہاں پاونچکی لگی وہاں پکشیوں کے مرنے کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے ایسے میں ونٹ پلانٹ بند کرنے کی جگہ دکشنی سپین کے کادیج میں تیرے پاونچکی فارم میں کچھ اور ہی کیا گیا جس سے وہاں گدھوں کے ڈیث ریٹ میں 50% کی گراؤوٹ درج کی گئی ایسا اس لیے ہوا کیونکہ وہ پکشیوں کو بہت پاس میں دیکھتے تھے جس سے جب بھی کوئی انوکہ پکشیوں نے ونٹ مل کے پاس آتا ہوا دیکھتا تو وہ اپنی ٹروائن بند کر دیتے تھے اس سے ظاہر ہے کہ انرجی پروڈکشن میں کمی آئے گی لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس سے کیونکہ 0.7% کی سالانہ گراؤوٹ درج کی گئی تھی جسے ایک بار کو نگلک کیا جا سکتا ہے اسی بات کو تھوڑا اور سمجھے تو ونٹ ٹروائنوں سے ہوتی برڈ ڈیث سے جڑے دس الگ الگ رسرچ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہوا کی سپیٹ کم ہونے یا بلیڈ کو گھومنے سے روک دینے پر چمگادروں اور اس کے جیسے چھوٹے پکشیوں کیونکہ مرتیوں کی در 50 سے 87% کے بیچ کم ہو سکتی ہے ایسے میں یہ بات تو صاف ہے کہ ونٹ ٹروائن کو کہیں بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن اسے لگانے کے بعد اس کی دیکھ ریک بہت ضروری ہو جائے گی کیونکہ ان سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ رینویویل انرچی کا استعمال پوری دنیا میں ہو جس سے صحیح لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے اور پرکردی کو نقصان کم سے کم ہو ہم نے یہ تو بات کر لی کی پون چکی سے کتنے نقصان ہیں اور کتنے فائدیں لیکن یہی پر آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ پون چکی ایک ایسی تقنیق ہے جس سے ہم ان جگہوں پر لگا سکتے ہیں جہاں تک تاروں کی مدد سے بجلید نہیں پہنچ پائی ہے تو دوستو پون چکی یا وینڈ انرجی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں